اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو لیو ٹی وی مایکروسوفٹ ایکسل کے لیکچر نمبر ٹویل کے ساتھ ایملی چکتا ہے ویورز چارٹ کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں یہ ہم نے میں نے ڈسپرن ٹائپ آف چارٹ آپ کو دکھائی اس میں اس کے سائرز ڈیزائننگ ہے جو ڈیزائننگ آپ اس میں چوز کرنا چاہے لائک میں نے یہ ڈیزائن چوز کیا گیورز چارٹ میں میں ایکس اپشن کی طرف جاتا ہوں سب سے پہلے ایلیمنٹس کی طرف جائیں گے ایکس ایکسس پہ دیکھئے گا یہ ایلیمنٹس یہ دیکھئے ٹیک ہے یہ گھر سے دیکھئے گا اس میں ایکس ایکسس میں ہوریزائنٹیکلی یہ دیکھئے اگین پاپیس نا اس میں یہاں پہ نام آ رہے ہیں عثمان رمضالے اور ایکس ایکسس میں دیکھئے میں اس کو یہاں پہ آیا اور یہ موو ہو گئے ورٹیکلی چیک کریں سایڈ پہ جو ہنڈرز لکھے ہوئے تھے یہاں پہ جو ایلیمنٹس یہ والے یہ موو ہو جاتے ہیں ایکس ایسس ٹائٹل اگر آپ نے ایکس ایسس میں کوئی جوز کرنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس یہ دیکھیں یہاں پہ ایک باکس اپیئر ہو گیا یہاں پہ آپ اپنا ٹائٹل دیکھ سکتے ہیں ورٹیکلی یہاں پہ بھی ٹائٹل آ گیا یہ دیکھیں اب اس میں ڈیکس دیکھیں یہ چارٹ اب آب آف چارٹ چارٹ کا ٹائٹل آپ نے دینا ہے تو اس کا دے سکتے ہیں سینٹر آور لے میں اس کو واپسے جاتا ہوں سینٹر آور لے پہ آتے ہیں یہ دیکھیں سینٹر لے اس کو آور لے کر دیکھیں اوکی اس پہ ڈیٹا لیبلز کی ڈیٹا جو یہ بار کولمز ویرہ ان کو لیبل کرنا ہے تو ان کے لیے دیکھیں ڈیٹا کو لیبل بھی کرے گا اس میں ان کے مارس ویرہ لکھ دیئے گے انسائٹ اوکی نا انسائٹ بیس بیس پہ نیچے بوٹم میں آ جائیں گے آٹ سائیڈ ہے ناو ڈیٹا کو لیبلز کی ڈیٹ میں اچھا بھی بس یہ ساری جو ہے نا ہم اس چارز کو سائز میں چھوٹا کرتے ہیں سمال سائز میں لے آتے ہیں اس کو ایک سائیڈ پہ موو کر دیتے ہیں لائک ویورز میں اسی میں جاتا ہوں اب دوبارہ میں صرف یہاں پہ نیو چارز انسائٹ کروں گا لائک اس کو میں نے سلٹ کیا علی کو اور انسائٹ میں جائیں گے اور چارز کے مینی میں ڈیکمینڈیشن میں چارز میں ہم اس میں لائن چارز یوز کرتے ہیں ایک سٹوڈنس کا اس طرح یہ نیکسٹ میں اس میں دیکھتا ہوں اسمان کا ایک شارڈ ڈیزائن کرتا ہوں انسائٹ میں جا کے اور اس میں مشٹہ سانسے میں میں اس میں کہلئے کولم والا لے لے لیتا ہوں کولم چارز میں یہ آل چارز پہ چلے جاتے ہیں اس میں یہ کولم سے pretens ہے چیپ اپرrehقمائنڈھیں اور اس میں یہ کولمز میں یا آئیوar ٹیمپلیٹس میں کوئی نہیں اور اس میں یہ دیکھیں لائن میں میں لائن پہ کرتا ہوں یہاں لائنblade ٹائپس مجھے دیکھیں یہ ٹائپس ہیں آپ کے سامنے جونسی ٹائپس کے کولم چارٹس لائک اس میں اسمان کے لیے میں یہ والا کولم چارٹ شوز کرتا ہوں اوکی کر دیتا ہوں یہ دیکھیں اسمان کا یہ ملٹیپل سٹوڈنس کا یہ میں بھی ڈیلیٹ کرتا ہوں چارٹ کو ٹکر رائٹ کلک کر کے اس کو پہلے دیکھ لیں گے یہاں سے کوئی اس میں آپشنز نہ نہیں تو اس کو ہم نا رائٹ اس کو یہاں سے سیلیکشنز کی بورڈ سے ڈیلیٹ کی پیس کریں گے اور چارٹ ربو ہو جائے گا اس کو اگین کنٹرل زی پریس کرتا ہوں اس کو میں موو کرتا ہوں یہاں پہ لے جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کو موو کرتے ہیں اور اس کو بھی یہاں پہ اس کے ساتھ اب اس میں میں اب نیکس اس کا شارٹ کو ایک سیلیکٹ کروں گے دو اب میں تین ویلیوز کا سیلیکٹ کروں گا اور آ کے آپ کو کلیر ہو سکے کہ کون سی ویلیو ہم نے کہاں پہ ایڈ کرنی ہے اور اس کے بعد میں اگین اس میں ریکمینڈیشن چارٹ پہ جاؤں گا آل چارٹ میں جا کے پائی بارس ایڈیا ایکس ایکسس ٹاک سر فیس ریڈیس کمبو چارٹ نام اس کے لیے لائن چارٹ ہی یوز کرتے ہیں یا کولم چارٹ یوز کر لیتے ہیں اوکی کولم چارٹ میں ڈیفٹن ٹائپ آف ویلیوز میں سے ڈیزائن میں سے میں ریکمینڈ کروں گا آپ کے لیے ابھی صرف یہ والا چارٹ ہی ٹھیک ہے اوکی یہ والا چارٹ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اور میں نے یہ کیا یہ چارٹ اس میں انسٹ کرتی ہے یہ تری سٹوڈنس کا چارٹ ہے اور اس کو زومنگ سے ہم ڈاؤن کریں گے تھوڑا سا زوم کم کیا اب دیکھیں یہاں پہ یہ چارٹ آپ کو بھی مل گیا اس کو میں لیدہ لیدہ کرتا ہوں تاکہ مزید اس کو کلیر کر سکے ہم ہم انہوں پس چار سو آگئے ہیں اب میں صرف آپ کو یہاں پہ تھوڑی سی ورک دیکھانا چاہتا ہوں کہ ان چارٹ کو اسی چارٹ کو ہم لیتے ہیں بڑا گھر لیتے ہیں سائز میں اس کو موو کرتے ہیں اس کو میں ابھی یہاں پہ موو کرتا ہوں نیچے آتا ہوں اسی چارٹ کو سورہ سا لائٹ سائٹ پہ اچھا اب اس میں دیکھئے گا کہ چارٹ میں ہم کس طرح اس کی چیننگ کر سکتے ہیں اس میں انسرٹ نا یہ چارٹ میں سیلیکٹ کرتا ہوں اس میں آپ دیکھئے ڈیکومنڈیشن میں چارٹ پہ میں نے ڈبل کلک کیا اب آپ کے پاس یہ چارٹ کے آپشنز آگئے اب آپ اس میں کوئی بھی چارٹ کے جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا ہم آپ چینج کلر میں ہم ان کے بارز کے کلرز کو غیرہ کو چینج کر سکتے ہیں جو بھی کلرز آپ جس میں سویٹیبل ہو جو ریکوائرمنٹ کے مطابق یہ دیکھیں اس کے بعد اس کو نیچے موو کرتے ہیں دیکھئے اس میں میں کلرز کا چوز کرتا ہوں ایڈا چارٹ ایلیمنٹس اس میں ایک سیلیکٹ پہ جاتے ہیں پہلے یہ دیکھیں اس میں اس نے سیلیکٹ بائی سیلیکٹ رمضان یہ دیکھیں رمضان کی آگئی ٹھیک ہے نمبرز آگئے کتنے کتنے مارکز اس نے لیے نوہ احمد کے اس کے سب کے آگئے اس کے بعد اس میں میں کنٹرول جیس سے تو بھالا واپس بیک جاتا ہوں اب آپ نیکس دیکھیں اس میں ایڈا چیلی ہے چارٹ ایلیمنٹس میں ڈیٹا لیبل یہ دیکھئے گا اس میں ڈیٹا لیبل کروا ہے یہاں پہ نمبرز آگئے کس کس سبجیکٹ میں اس میں کتنے کتنے مارکز تھے اب آپ اس میں چار ٹائٹلز کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں سٹوڈنٹس ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ سٹوڈنٹس لکھ دیا اب اس میں ایک اور اپشن آپ کے سامنے ہے میں آپ کو بھی اس میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس میں چارٹ کی کوئی فیل وغیرہ آٹومیٹک ہے اگر آپ سولیڈ فیل کو یوز کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے تو آپ اس میں اپنی مرضی سے بھی کوئی فیل اپ اس میں یوز کر سکتے ہیں لائے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کو آ جاتے ہیں اس کو دیکھیں میں اس کی بھی فیل اپ چینج کرتا ہوں نویس سولیڈ پہ کلک ہے یہ دیکھیں میں اس میں کلرز بھی کلک کریا اب میں اس کی ڈیفرنٹ کلرز فیل اپ لیتا ہوں دیکھیں اس کی ڈیفرنٹ کلرز فیل اپ آگئی اب میں اس کی بیک گرونڈ کی اگر فیل اپ چینج کرنا چاہوں تو میں بیک گرونڈ میں بھی چینجنگ کر سکتا ہوں کوئی شیڈو سویرہ لگا سکتا ہوں میں اس میں بیڈیو کلرز جوز کرتا ہوں یہ دیکھیں سائٹس پہ دیکھیں سائٹس پہ یہ ڈیسٹس سے کیجئے ہیں ٹھیک ہے ٹانسپیسی میں کم کرتا ہوں دیکھیں اس میں کلر کو ہی اور لگائیں گے تو کلر کی ٹانسپیسی میں ڈیفرنٹ شیپس میں آئے گا اگین بیورز نا اس میں ایکس ایکسس کچھ ایڈ کرنا ہے ڈیٹاس ایڈ کرنے ہیں ٹیبلز نا اس اکی یہ سارا ہم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں یہ دیکھئے سٹائلز ہیں آپ اس میں سٹائلز ویرا کوئی اس طرح بھی چینج کر سکتے ہیں اگر چارڈ میں کسی میں ڈیٹنگ ویرا کرنے کی پڑے فلٹرائز ایشن کرنی ہے تو آپ اس میں جس کے بھی ڈیٹا نکالنا چاہتے ہیں وہ نکال سکتے ہیں یہ دیکھیں سیریس ون نکال دی اسمان صرف اسمان کو میں کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں اور کون ہے سلیکٹ ڈیٹا اب یہاں سے مینولی رینج کے ذریعے بھی ہم ڈیٹا سلیکٹ کر کے اس میں انٹر کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھئے گا اب میں نے اس کو اکے کر دیتا ہوں اب دیکھیں اس میں ٹو سٹیڈنس کا اور نہیں رہ گیا اسی چارڈ میں اسی کو جہاں سے اس میں کلر چینج کر لیتے ہیں کلر سولیڈ پیٹرن پر جائیں گے کلر اس کا لیتے ہیں یہ دیکھیں اس میں کلر چینج ہو گیا جو ایڈیا ہم نے سلٹ کیا اسی کا کلر چینج ہو گا یہ دیکھیں بیکگرون چینج ہو گئی یہ بھی وہ جس میں چارڈ کے لیے آپشن ہیں آپ کے پاس سلیکٹ ڈیٹا جب یہ ہم نے سلٹ کی ہے وہ آپ اس طرح رینج بھی سلٹ کر سکتے ہیں کراف کی ٹائپ چینج کرنی ہے تو یہاں سے ہم اس کو کراف ٹائپ بھی چینج کر سکتے ہیں لائک یہ دیکھیں اس کی کراف ٹائپ اس نے چینج کر دیا چینج ٹائپ پہ آتا ہوں یہ دیکھیں اوکے کرتے ہیں اس کو دیکھیں کراف ٹائپ اس چینج یعنی یہ فیکس اپ نہیں ہے کہ آپ ایک چارڈ لگا لیا تو پھر آپ کو دوبارہ سلیکشن کریں پر نیو چارڈ ڈیزائن کرنا بھلکہ آپ اسی ڈیزائن میں چارڈ کو دوبارہ چینج کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس چارڈ کی ڈیزائنگ چینج کرنی ہے تو اس میں چینج آ سکتی ہے ٹھیک بھی ہو اس یہ چارڈ کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا تھیکس فور جویننگ آس ٹھیک سکتے ہیں ٹھیک estado ٹھیک some ٹھیک ٹھیک